السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں محمد محبوب عالم آج ہم 66 اقصار میں ڈینیل پادری یونس صاحب کے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم ان سے کرسمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں السلام علیکم صاحب والیکم السلام جناب کیا حال ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں پادری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ 25 دسمبر کو کرسمس کیوں منائی جاتی ہے جی 25 دسمبر کو کرسمس یعنی کرائیسٹ مسیح یسو کے حوالے سے ہم مسیح یسو کی پدائش کے حوالے سے کرسمس کو مناتے ہیں تو اس لیے اس کو پوری دنیا میں بڑے جوش جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے یسو المسیح جو ہمارے نجات دہندہ ہیں وہ کماری سے پیدا ہوئے تاکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ان کے وسیلہ سے نجات پا سکے جی سر یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو ہم سانٹا کلاس کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ سانٹا کلاس کا انجیل مقدس کے ساتھ یا بائبل مقدس کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ سانٹا کلاس کا بائبل مقدس کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے لیکن یہ ایک روایتی طور پر اسے منایا جاتا ہے کیونکہ سانٹا کلاس جو ہے یہ خوشیاں بانٹنے والے کے طور پر اسے مطارف کروایا گیا ہے کیونکہ یہ کافی عرصہ سے اس کو شروع کیا گیا مختلف مالک میں اور جہاں بھی کوشش کی جاتی تھی کہ کوئی دکھی انسان ہے تو اسے کے پاس سانٹا کلاس جو جا ہے وہ ایک بڑا سا بیگ لے کر جاتا تھا اور اس کے ساتھ وہ خوشیاں بانٹا تھا بالخصوص یہ بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کے لیے سانٹا کلاس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اس بار مجھے یہ پتا چلا کہ پاکستان کی جو پی اے اے ہے اس میں بھی اس بار سانٹا کلاس کے طور پر ایک کسی کریکٹر کسی نے کریکٹر ادا کیا اور پھر پورے جہاز میں جتنے بھی بچے تھے ان میں وہ خوشیاں بانٹی ٹوفیاں دے کر یا چھوٹی چیزیں دے کر ان بچوں کے ساتھ وہ خوشیاں بانٹی یعنی کرسمس کی خوشیاں ان کے ساتھ انہوں نے شریک کی اچھا سر یہ بتائیں گے کہ یہ جو کرسمس ٹری ہے اس کا کیا تعلق ہے انجیل مقدس بائبل مقدس کے ساتھ اور اس کی کیا فوائد ہیں کرسمس ٹری بھی روایت کے طور پر ہی منایا جاتا ہے اس کا ایکچولی جو مطلب لیا جاتا ہے یہ سرسبز یعنی خوشحالی کو ظاہر کیا جاتا ہے تو یسو مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ وہ پوری دنیا کو خوشحال بنا سکیں خوشحال کر سکیں وہ لوگ جو دکھی ہیں لچار ہیں مایوس ہیں مسیح یسو کے اس دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے کہ قیدیوں کو رہائی اندوں کو بینائی اور کچھ لہموں کو آزاد کر سکیں تو اس مقصد کے تحت یسو مسیح اس دنیا میں آئے اور کرسمس ٹری کو اس روایت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے علاقہ میں بے شک یہ اٹھارہ سو تیس سے شروع ہوا یا انگلنڈ نے اس کو منانا شروع کیا جرمنی نے پھر ڈنمارک نے اور پھر دوسرے ممالک نے مختلف اوقات میں اسے منایا لیکن اس کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں بہت برفباری پڑتی تھی وہاں یہ برفباری کی حالت میں بھی اپنے زندگی رکھتا تھا اور پھول جو ہیں وہ اس میں سے نکلتے تھے تو اس لیے کرسمس ٹری کو روایتی طور پر کرسمس کے ساتھ مسیح کی پدائش کے ساتھ جڑا گیا تاکہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو کرسمس ٹری چوک میں گھروں میں پوری دنیا میں جہاں بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں بزاروں میں لگا کر اس مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے یعنی کرسمس ٹری کو جلا کر اس مہینے کا آغاز کیا جاتا ہے اچھا پادی صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ پچیس دسمبر کو کرسمس کے جو ہماری تقریب ہوتی ہے اس کی عبادت کب سے کس وقت سے شروع ہوتی ہے اور کس طرح کی عبادت ہوتی ہے ذرا بتائیے گا بنیادی طور پر تو اس کی عبادت چوبیس کی رات کو شروع ہو جاتی ہے کیونکہ چوبیس کی رات کو مسیح یسو کا جب جنم ہوا تو خصوصی طور پر آسمان سے فرشتوں کی طرف سے ایک پیغام چرواہوں کو دیا گیا کہ دعود کے شہر میں تمہارے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور پھر چرواہے جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور یسو مسیح کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر اسی طرح پچیس تاریخ کو مختلف اوقات میں چرشیز میں تقریب منائی جاتی ہیں اور مسیح کی جو زندگی ہے مسیح کا جو کردار ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہم مسیح یسو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہاں تک اس کو فالو کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ پازی صاحب آپ انسانیت کو یعنی کہ ایزے آپ ہمین بینگ کیا پیغام دینا چاہیں گے چونکہ مسیح یسو کی تعلیم بھی یہی ہے اگر دیکھا جائے تو محبت کے بارے میں مسیح یسو کی تعلیم ہے کہ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو تاکہ لوگ جانے کہ تم میرے شاگرد ہو یعنی یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں بغیر کسی امتیاز کے بغیر کسی تفریق کے وہ ہر دکھی انسان کے ساتھ محبت رکھیں اور مسیح یسو نے ایک تمثیل بھی پیش کی اور اس تمثیل کے ذریعہ سے سکھایا کہ کس طرح ایک نیک سامری ہے اور وہ نیک سامری جو ہے جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا وہ دور دراز سے ایک ایسے شخص تک پہنچتا ہے کیونکہ اس سے پہلے دو اور لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں ادموہ پڑا ہوا ہے زخمی ہے لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی لیکن جیسے ہی وہ سامری وہاں پہنچتا ہے تو اس نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو گدے پر لاد کر وہ ہاسپیٹل تک لے گیا تو یسو مسیح نے اس نیک سامری کے ذریعہ سے سکھایا کہ ہمارا پڑوسی وہ ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے وہ پڑوسی نہیں ہے جو ہماری دیوار کے ساتھ ہے بلکہ وہ پڑوسی ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے وہ خواہ دوسرے شہر میں یا دوسرے محلے میں ہی کیوں نہ ہو مسیح یسو کی تعلیم پوری دنیا کے لیے یہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کی تعلیم جو ہے وہ دکھی انسانیت کے لیے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا قیدیوں کو رہائی دینا اسیر جو ہیں انہیں آزاد کرنا یہ مسیح یسو کی تعلیم کے اہم پہلو ہے بھوکے شکریہ ہمارے ساتھ آج موجود تھے پادری ڈینیل یونس صاحب